بچیں 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 آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں بچانے کے لیے آیا میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ماسالی 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 کا ماسالی راجولین استوقدانارا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے اور پھر اس آگ کے اردہ گرد پتنگیں آگ کے تواف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے پتنگوں کو ہٹاتا ہے اوے جل جاؤ گے یہ آگ ہے اوے مٹ جاؤ گے یہ آگ ہے اوے خاکستر ہو جاؤ گے یہ تمہاری موت ہے اس کے کھینچنے کے باوجود پتنگیں اس کے ہاتھوں پہ غالب آتے ہیں گر کر کے جل جاتے ہیں گر کر کے مر جاتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کے اور تمہارے سامنے آکے تمہارے دائیں بائیں آوازیں دے کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لگاتا ہوں اوے لوگو یہ آگ ہے اس میں گرنا جانا میرے روکنے کے باوجود میرے آواز لگانے کے باوجود تم اس میں جا گرتے ہو اپنے آپ کو جلا لیتے ہو اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہو اوے دیکھو میں محمد جسے آگ کہتا ہوں وہ آگ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول جسے بربادی کہتا ہوں وہ بربادی ہوتی ہے اے نوجوان اے میری ماں اے میری بہن آ آ آ آ سن کہ تُو دین کہاں سے حاصل کرتا ہے اگلی نشانی تائدہ رکونینہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ارد گرد پہ نظر رکھو اپنے معاشرے کو قیامت سے بچاؤ اپنے ملک کو بربادی سے بچاؤ اپنی گلی کی تعمیر کرو اپنے محلے کی تعمیر کرو اپنی ذات کی تعمیر کرو اپنے احباب کی تابیر کرو ان کی تعمیر کرو ان کی فکر کی تعمیر کرو ان کے نظریے کی تعمیر کرو اور جب یہ یہ کام ہوتا دیکھو سمجھو قیامت آنے والی ہے سمجھو بربادی آنے والی ہے اس لیے اگر ایسا کام ہو رہا ہو تو اس کام کو اگلی حدیث مسلم شریف کی تائیدہ رکونین علیہ السلام نے فرمایا ایسا کام جو کسی امت کو تباہ کر سکتا ہے اگر میری امت کوشش کر کے اللہ کا نام لے کے اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی جو کام تباہیاں لاسکتا ہے اللہ میری امت کو توفیق دے دے گا کہ اس کی کوشش سے وہ کام ختم ہو جائے گا جس سے بربادی آتی اور حدیث کا اگلی جملہ میری امت جب کوشش کرے گی کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کائنات میں خیر آئے جب وہ کوشش کرے گی اللہ خیر کا کام لے لے گا کائنات پہ خیر آئے گی آپ یہاں بیٹھے ہیں کیا مطلب ہے کہ یہاں خیر آ رہی جس علاقے میں بیٹھے وہاں خیر جس گلی پہ قدم رکھا وہاں خیر تائدر کونین علیہ السلام نے فرمایا میں نے خام میں اللہ کو دیکھا اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پیرا ترمزی شریف کی روایت تجلالی العبر کائنات کی حقیقتیں میرے لئے روشن ہوئیں میں نے فرشتوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا فرشتوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا اللہ نے پوچھا اے محمد یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں جواب آیا دجارات کے بارے دراجات کے بارے کفارات کے بارے اس میں ایک چیز ایسی ہے جب کوئی شخص کسی مسجد کی طرف کسی نیک بزم کی طرف کسی دین کے پروگرام کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے قدم لگنے پہ اس کو جو نیکی ملتی ہے اس نیکی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے فرشتے آپس میں لڑائی کرتے ہیں آپ یہاں آئے برکات بھوٹیں تائدر کونین نے فرمایا جب میری قوم شر کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اللہ شر کو دور کردے گا خیر کو قریب کرنے کی کوشش کرے گی اللہ خیر کو قریب کردے گا